دارت مسلمی قنون کے بڑوں کی اہم بیٹھک سابق وزیراعظم کا فیض آباد آپریشن کی ناکامی پر سخت برہمی کا اظہار کہتے ہیں سیول انتظامیہ کی ناکامی افسوسناک ہے کوئی حکمت عملی نظر کیوں نہیں آئی وزیراعظم داخلہ کو ناکامی کے ذمہ دار کا تعایم کرنے کی ہدایت ترجمان مسلمی قنون نے اجلاس کے نقاط کو ہی تردید کر دی عمران خان کے ایک بار پھر حکمران جماعت پر لفظی وار کہتے ہیں مسلمی قنون موجودہ احتساب قانون کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے حکمران عوام کا پیسہ لوٹنے والوں کو تحفظ دیتے ہیں چین میں کرپ لوگ سزا ملنے پر خودکشی کر لیتے ہیں ڈی آئی خان واقعہ کی عدالتی ریپورٹ میں پولیس کی تعریف ہوئی احتساب عدالت میں شریف قاندان کے خلاف ریفرنسیز پر سمات نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن رٹائیڈ سب درپیش وکیل کی عدم حاضری پر سمات ملتوی نواز شریف اور مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواستوں میں تبدیلی پر سمات چار دسمبر کو ہوگی شریف قاندان کے لیے پاناما کیس کے بعد ایک اور امتحان سپریم کورٹ میں ہدیبیا پیپر کیس کی سمات جسٹیش مسیر عالم کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ سمات کرے گا نیپ نے پاناما بینچ کے اوبزوریشن پر اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ کی ڈاکٹر آسنگ کا نام ایکزٹ کنٹرول لیسٹ سے نکالنے کی ہدایت علاج مکمل ہونے تک نام ایسریل سے ہٹایا جائے ڈاکٹر آسنگ کو بار بار عدالت نہ آنا پڑے عدالت عزمہ کے لیمارکس سندھ ہائی کورٹ میں شاہ سیف قتل کیس کی سمات مدعی کیس سے درست بردار ہو چکا ہے پروسیپیوٹر جنرل کا عدالت میں موقف عدالت نے شارف جتوئی اور دیگر ملزمان کی سزا قلدن قرار دے دی مقدمے کوئس سر نو سمات کے لیے ماتحت عدالت کو بھیج دیا گیا لاہور میں تحریک لبے کے مظاہرین کا دھرنا ختم کرنے سے انکار رانوان ڈاکٹر آشرف جلالی کا کہنا ہے کہ راجہ زفر الحق ریپورٹ منظریام پر آنے تک دھرنا جاری رہے گا وزیر قانون پنجاب راناس ناولہ کے خلاف بھی فوری کارروائی کا مطالبہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ تحرول قادری کہتے ہیں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے نہ دھرناک ختم کروا سکی نہ مذاکرات نہ کام رہی جس اس باقی نجبی ریپورٹ آنے والی ہے جلت منظریام پر ہوگی اور ملک پر میں جشن ایج میراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری گلیوں بازاروں اور مساجد کو برکی کمکموں اور عرافی افیہ سے سچا دیا گیا پزاؤں میں درود و سلام کی گونچ